آج ہم دیکھیں کہ ایڈیشن کمیوریٹیو جو ہے وہ ایڈیشن آف ریل نمبرز کمیوریٹیو کس طرح سے ہے کہ اب کس طرح سے ہم اگر ایڈیشن کرتے ہیں اگر نمبرز کے آرڈر کو تبدیل کریں تو کس طرح سے آنسا ریک آئے گا ٹھیک ہے لیٹس سپوز ہمارے پاس دو سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے علی اور احسن ٹھیک ہے اب اگر دیکھیں لیٹس سپوز علی کے پاس بھی کچھ کلرز کی پینسل ہیں لیٹس سپوز وائٹ کلرز کی ان کے پاس تین پینسلز ہیں ٹھیک ہے اس طرح جو ایسنز ہیں ان کے پاس یلو کلرز کی تین پینسلز ہیں ٹھیک ہے بلکہ چار پینسلز ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں یہ فائنڈ اوٹ کرنا ہے کہ ان کے پاس ان دونوں کے پاس ٹوٹل کتنی پینسلز ہیں اب اگر ہم یہاں سے اگر ہم فرسٹ علی سے کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کریں تو ہم کاؤنٹ کریں گے ہم یہاں پہ ان کو دیفرنٹ کلر سے کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے ہمارے پاس آنسر کیا آگیا سیون اب اگر ہم ایسن کے سائیڈ سے کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کریں تب بھی ہمارے پاس آنسر کیا آگیا سیون لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم لیت سپوز ان کو کاؤنٹ کے ساتھ ریپلیس کریں ہم بات کریں گے کہ 3 پلس 4 کر لیں اگر ہم اور 4 پلس 3 کر لیں تو ہمارے پاس آنسر دونوں کیسز میں کیا آ رہا ہے سیم آ رہا ہے ٹھیک ہے لہٰذا یہی جو چیز ہے یہی جو پروپرٹی ہے وہ کیا کہلاتی ہے کمیوریٹیو پروپرٹی ہے کمیوریٹیو لاو انڈر ایڈیشن ٹھیک ہے اگر ہم اس کو ایک جنرل سٹیٹمنٹ میں بات کریں اس کی تو ہم یوں کہتے ہیں جی کہ for all a b belong to r and a plus b is equal to b plus ہے یعنی ہم ایڈیشن کے وقت جو آرڈرز ہیں ٹھیک ہے ان کو جو آرڈر آف نمبرز ہیں ان کو کمیوریٹ کر سکتے ہیں ان کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں ہمارا آنسر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اب اگر اسی چیز کو ملٹیپلیکیشن میں لے جائیں ٹھیک ہے اگر آپ انڈر ملٹیپلیکیشن کمیوریٹ و لوگ کو سٹیڈی کریں جیسے ہم بات کریں گے جی وہی اگزمپل ہے لیٹسے علی کے پاس بھی pens ہیں ٹھیک ہے ایسن کے پاس بھی ہیں اب ان کے جتنی quantity ہم لے لیتے ہیں جی علی کے پاس جو تین pen ہیں ٹھیک ہے وہ ان کے پاس ہم اس کو یہاں پہ copy paste کی form میں کر لیں گے ان کے پاس جو یہ pen ہیں تین ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھو تو یہ ایک set یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا set یہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد تیسرا set ان کے پاس یہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایسن کی بات کر لیں تو ایسن کے پاس بھی four pens تھے ٹھیک ہے تو لہٰذا یہاں پہ ہم اس کو بھی number of times جو ہے وہ copy کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم multiplication cumulative lock جو multiplication والا concept اس کو بھی study کر لیں ایک set ان کے پاس یہ ہے yellow کا پھر ان کے پاس yellow کا دوسرا set بھی آگیا four کی form میں تیسرا set بھی آگیا ٹھیک ہے اور ان کے پاس اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ان کے پاس three sets یہ ہیں ٹھیک ہے اور ایسن کے پاس ہم بات علی کے پاس چلیں ہم علی کا set ایک اور بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے لیت سے ہمارے پاس یہ three تھے اور یہ four ہو گئے ٹھیک ہے اب جو ہے وہ balance آئے گا اب property کام easily study کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ دیکھیں تو علی کے پاس جو sets ہیں ٹھیک ہے علی کے پاس جو pen کا sets ہیں یہ basically کتنے sets ہیں اگر آپ count کریں ان کو بنتے ہیں one two three and four ٹھیک ہے یہ four sets in total تو basically ہو جائے گا four multiply by three اسی طرح اگر آپ ایسن کے sets کو count کریں تو یہ ہے one two اور three لیکن sets کے اندر pencils کتنی ہیں four ٹھیک ہے تو یہ آجے گا three multiply by four ٹھیک ہے three multiply by four تو basically آپ دیکھیں four multiply by three اور three multiply by four اگر آپ ان کو count کریں three plus three six plus three nine plus three twelve تو ہمارے پاس answer کتنا آیا twelve یا اگر آپ اس case میں ان کو count کریں four plus four eight اور eight plus four twelve تو دونوں cases میں ہمارے پاس answer کتنا آ رہا ہے twelve یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ہماری یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھتے جو ہماری multiplication basically وہ کیا ہے addition ہم اگر آپ ان statements کو اس طرح سے read کریں کہ four times of three four times of three یعنی علی کے پاس تین pen اور تین set ہیں white pencils کے اور ایک set میں تین pencils تو ہم بات کریں جی کہ four times of three کے ساتھ multiply کریں تو علی کے پاس جتنی pens ہمارے پاس آجیں گے لیکن SN کے پاس reverse تھا SN کے پاس تین set سے لیکن ایک set کے اندر چار pencil چیز جیسے میں اگر یہاں پہ لکھوں four multiply by five is equal to five multiply by four ठीक یعنی four times of five or five times of four five times add five times add one two three and four ہمارے پاس ساتھ کتنا آئے گا twenty اس طرح اگر آپ four times four one two three four and five ٹھیک ان سب six and twenty دونے cases میں ہمارے پاس answer ایک جتنا آر ہے لہٰذا ہم اوور حال یہ بات کر سکتے ہیں کہ for all a b belong to r and a multiply by b is equal to b multiply by a ٹھیک ہے یعنی جو set of real numbers ہیں وہ under multiplication بھی commutative block hold کرتے ہیں